بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزارہ ابتباد آپ کو مبارک ہو جس جوش و خروش کے ساتھ آپ باہر نکلے ہیں اور اپنے محبوب قائد ڈاکٹر تحر القاضی صاحب کا استقبال کیا ہے میں آپ کو مبارک دیتا ہوں ہزارہ میرے بہت سے دوستوں کا علاقہ بابا حیدر زمان کا علاقہ انشاءاللہ گو نواز گو ساری دنیا میں ہو چکی ہے گو نواز گو 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 تو میں ارس کر رہا تھا ہم خالی ہاتھ ہزارہ نہیں آئے ہیں ڈاکٹر تحر القادری صاحب اور ان کے ساتھ ہی ستر دن کے دھرنے کے بعد فیصل آباد اور لاہور کے بعد ہزارہ تشریف لائے ہیں کیونکہ ہزارہ کی ایک مقصود اہمیت ہے اور خالی ہاتھ نہیں آئے ان شہیدوں کا ان شہیدوں جو بارل ٹاؤن اور اسلام آباد میں شہید ہوئے ان کے خون کی خوشبویں لے کے تشریف لائے ہیں ان سب نوجوانوں کی جو ایک ہزار سے زیادہ نوجوانوں نے جنہوں نے سینے میں گولیاں کھائیں ان کی روایت لے کے آئے ہیں ان بیٹیوں اور بہنوں نے جنہوں نے تکلیفیں دیکھی ان انقلاب کی شہزادیوں نے جو تو تکلیفیں دیکھی وہ تکلیفیں آپ کو بتانے آئے ہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا میں عرض کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک سوئی وی قوم کو اٹھا دیا آر سے چھ میں نے چھ ماہ پہلے پاکستان میں ایک جمہور تھا دو تین انسانوں کے قبضے میں تھا پاکستان اور باری باری وہ پاکستان پہ حکومت کرتے تھے اور ہم سب سمجھتے تھے کہ اب پاکستان ان کی ملکیت بن چکا ہے پاکستان شریف خاندان زرداری خاندان کی بزنس بن چکا ہے ان کے بزنس ایمپائر کا حصہ بن چکا ہے اور آپ اور میں اس بزنس کے ہم سودا ہیں کبھی ہمیں بیچا جائے گا کبھی ہمیں خریدا جائے گا ایک جمہور تاری تھا میرے جیسے انسان کے لیے جو میں سولہ سال قومی اسیملی کا ممبر رہا نو سال وزیر رہا وزیر خارجہ رہا خدمت کی پاکستان کی خدمت کی عالم اسلام کی کشمیریوں کا کیس دنیا کے کونے کونے میں لے کے گیا تاجکستان بوزنیا میں سالسیاں کرائیں آئے تک امن ہے مایوس ہو کے گھر بیٹھ گیا تو میں یہ کروں ڈاکٹر صاحب نے میرے لئے کیا کیا میں ایک مایوس انسان خاموشی سے گھر چلا گیا بتیس سال سیاست کی دو بار وزارتیں چھوڑی اتجاجن دو بار قومی اسیملی سے استیفے دیئے دوستو وزارتیں چھوڑنا کوئی احسان کام نہیں ہوتا یہ دو چاری لوگ ہیں پاکستان میں جو اس جسم کی قربانی دے سکتے ہیں مایوس ہو کے گھر چلا گیا اور پھر ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ان کے بھرکروں نے ان کی خواتی ان نے قربانیاں دیں موڈل ٹون میں دیں اسلام آباد میں دیں تو پھر ہماری مایوسیاں ختم ہو گئیں قوم کو جگہ دیا قوم کے اندر ایک جذبہ پیدا کر دیا قوم کو آئین کا درست دیا قوم کو قائد اعظم کی دوبارہ یاد دلائی بھول چکے تھی قوم قائد اعظم کو ہزارہ آپ تو قائد اعظم کے ماننے والے ہیں آپ تو مسلم لیگی ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا قائد اعظم نے بھی کبھی بزنس کی تھی کیا قائد اعظم نے لندن میں جہداتیں برائیں تھی کیا قائد اعظم بڑے بڑے سعودے کیا کرتے تھے اے قائد اعظم کے نام لینے والو شرم کرو ڈوب جو شرم کے ساتھ ایک دنیا کا اماندار ترین سٹیٹسمن لیڈر اس کے نام پہ آپ مسلم لیگ چلا رہے ہو اور اپنے آپ کو نون کہتے ہو شرم کرو میں کہتا ہوں کہ جب جمہوریت کا نام لینے والے جب پبلک اپنے حقوق کے لیے اپنے آئینی حقوق کے مطابق باہر آتی ہے تو ان کو پر گولیاں برساتے ہو اگر تمہارے ساتھ یہ بیٹی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا تمہیں اور پھر ایف آئی آر کے لیے ڈھائی مہینے تمہیں درکار ہیں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم یہاں ایف آئی آر بابا حیدر زمان صاحب کو میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی ایف آئی آر ادھر بھی انشاءاللہ درج ہوگی مگر اسمانوں پہ تو سب ایف آئی آر پہلے ہی درج ہیں اللہ کے سامنے تم سب نے پیش ہو رہا ہے ہم نے بھی پیش ہو رہا ہے ادھر تو ایف آئی آر آپ کی ریجسٹر ہو چکی ہے تو انشاءاللہ تعالی میں آخیر میں ایک ہی بات کہوں گا کہ ڈاکٹر کا ہے دار القادری جیسے لیڈر جو کہ نہ ہی صرف ایک بات ساری دنیا میں عالم اسلام کیا ساری دنیا میں ایک مانے تانے سکولر ہیں پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ایک نہ ہی صرف عالم دین بلکہ ایک مفقر ایک سوچ رکھنے والا انسان ایک ویجن رکھنے والا اسلام ایک دلیری رکھنے والا انسان جو پاکستان کی قیادت ہمیں نصیب ہوئی ہے یہ بار بار ایسی اللہ تعالی کی طرف سے موقع نہیں آتے میرے دوستو میں نے سب چیز چھوڑی شمولیت کی کسی عوضے کے لیے نہیں کسی ٹکٹ کے لیے نہیں کسی وزارت کے لیے نہیں صرف پاکستان اور پاکستان کے لیے تو میں اخیر میں آپ سے ایک نہرہ سننا چاہتا ہوں کیا آپ انقلاب چاہتے ہیں یار یہ تو مزہ نہیں آیا کیا ڈاکٹر تہرون قادری کے ساتھ دیں گے انقلاب چاہتے ہو گون وارز چکری